اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے قرآن مجید کی صورتوں کا خاص طور پر جو صورتیں کے ایک ہی وقت میں ختمے کی شکل میں نازل ہو ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر خاص رفت ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں رہنا موسیٰ قصہ آیات مینات اور ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں دی تھی روشن دو نشانیاں تو وہ تھی کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالی نے ان کو دی تھی یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سام بن جاتا تھا یا اصدہ بن جاتا تھا اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا اس کے بعد سات نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے تو ان میں سے سنین نقص منت سمرات توفان جراد یعنی چڑی دل قمل چچڑیاں زفادے یعنی مہمینڈک اور خون کی بارش یہ تمام جو ہے یہ سورہ عراف کے در تفصیل گزر چکی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے اب دیکھیں یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی ہے جس کے اوپر سہر ہو گیا ہے یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فیرون نے کہا اے فیرون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا پھر یہ فیرون جس سے یہ مقالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے معنی بھی تھا تو اس کے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں اس میں تن تنہ وہی ہے لقد علمتا تجھے خوب معلوم ہے ماند لہا علیہ نہیں اتارا ہی نشانیوں کو اللہ رب السماوات والدرد مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے بسائر سجھانے کے لئے دکھانے کے لئے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لئے وَإِنِّي لَازُونُكَ يَا فِرَونُ مَسْبُورَا اور اے فیرون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے کلانے تک پہنچ چکا ہے اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے فَإِرَادَ يَسْتَفِرُزَهُ مِنَ الْضَرْضِ تو فیرون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھار پھیکے زمین سے یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو ظاہر بات ہے قوم کے استحال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ اندہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَمَّاهُ جَمِعًا تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے جنبی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِي بَنِي اسْرَائِيْلَ اسْقُنُ الْعَرْضِ وَا پھر ہم نے کہہ دیا بَنِي اسْرَائِيْلِ سے ان کے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر یہ وعدل آخرت سے مراد اکثر و بشتت لیا گیا آخرت کا وضع جب قیامت آئے گی یعنی تم زمین میں رہو قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھارو پھیر کر جمع کریں گے سب کے سب جمع ہوں گے ایک میدان حشر میں آئیں گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھارو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا تھا ان کو وغیرہ کو جے نابکم لفیفہ تم سب کو لپیٹ کر لے آئے گے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو دائے سپورا کا پیزر جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو شروع ہوئے ہوئے حضور کی بیسط کے وقت جو ہے پانچ سو برس ہو چکے تھے اور جب یہ صورت نادل ہو رہی ہے تو گویا کہ ساڑھے پانچ سو برس ہو چکے تھے ان کے دائے سپورا کو اس لیے کہ چالیس برس کی عمر میں تو حضور پر وہی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم دس بارہ سال اور بیٹ چکے ہیں ساڑھے پانچ سو برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے جس صدا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے اور جس صدا کی مزید توصیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اب یہ کنڈمڈ پریزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی صدا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے وہ ایگزیکیوشن جو ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوں کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکر ہے کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور این ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا پھر بالآخر حضرت مسیحی دمین پر دوبارہ نازل ہوتیے جائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کوئی دکھا جمع کر لیں گے واللہ وعالم اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے وَبِالْحَقْتِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اصل وہ ظاہر نہیں ہوتا اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ تاریخ میں ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزْلْ اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلْ یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی مدولت قوموں کو اٹھائے گا مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا ہے خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شبلم برزمی افتندئی دربغل داری کتابی دل نہیں وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَا هُوَ بِالْحَقْتِ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِلًا اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نظیر بنا کر خبردار کرنے والا وَقُرْآنًا فَرَقْنَا هُوَ اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے لِتَقْرَعُوَا لَنَّاسِ عَلَا مُقْسِنْ تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر لوگوں کو سنائیں پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر حالات کے مطابق جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازن ہو سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت تکنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے وَنَزَلْنَا هُو تَنزِيلَ اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کہ کے قُلْ آمِنُو بِهِ اَوْلَا تُوْمِنُو اے نبی کہہ دیئے تم اس پر ایمان لاؤ خانہ لاؤ اِنَّا لَذِينَا غُوتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اِزَا يُطْلَا عَلَيْهِمْ جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اپنی ایڑیوں کے اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سبحان ربنا یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں اس وقت جب تک کہ براجاز کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے دور دور سے خبریں آ رہی تھیں تو بعض لوگ ہوں گے کہ دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہیں وقتی طور پر اٹھے اُبرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْكَانَ وَعَادُ رَبِّنَا عَلَى مَفْعُولَ اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا اللہ کا تو وعدہ تھا اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا اللہ نے کہا تھا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ کتاب استثناء جو ہے ایڈیٹرانومی اس کا باپ جو ہے ایٹین اس کی اٹھارہ اور انیسویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں میں سے بنی سرائی کے بھائی بنی سمائی ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور ان لوگوں سے وہی کچھ قیدہ جو میں اسے بتاؤں گا اب اس کی مشتاق آ گیا یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا اور ان کے اندر خشو اور خضور کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیے کہ عظیم خزانے ہیں معرفتِ خداوندی کے اور توحیدِ ربانی کے اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہِ قحف کے آخیر میں قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو اَيَمْ مَا تَدْعُو جِسَتُمْ پُکَارُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں ہر خیر ہر خوبی ہر بلائی ہر خسن ہر کمال ہر جمال جو بھی تم تصور کر سکتے ہو اینی گوڈ اینی بیوٹی اینی پرفیکشن جس چیز کا تصور کرو وہ الْأَقِزَات میں بتمام و کمال موجود ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان اَيَمْ مَا تَدُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا وَلَا تَنْحَرْ بِسَلَا تَكَ وَلَا تُخَافِدْ بِعَا اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو ناجات کیا کرو نماز پہ تو نہ تو اپنی آواز بہت بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو ببطغے بین ازالے کا سبیرہ بلکہ اس کے بین بین اکرمیش اختیار کرو آخری آیت جو ہے یہی سمجھئے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعیتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہموزن آئے تھے پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت میں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہیے کُلْ حَمْدِ کُلْ شُکْرِ اللَّهِ کے لیے اللَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سورہ اخلاص وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَلِكٌ فِي الْمُلْكِ نمبر تین اس کا کوئی ساجی نہیں ہے پادشاہی میں تنہا مالک ہے مالک الملک کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے چوتھی بات وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظَّلْ ذُلْلْ اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے تم دوستیاں نباتے ہو پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے دوست وقت پہ کام آئے گا تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں دوست ہے اس کی بات کیسے کال بھی اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات ملوانی پڑے گی ضرورت ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاج ہیں تمہاری کمزوریاں بھی واوستہ ہیں اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں یہ تصور ذہن سے نکال دو لہذا اللہ پر کوئی دھونس نہیں جمع سکتا اللہ سے کوئی بات کوئی جمرن جو ہے اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے تکبیر کرو میں نے ترجمہ کیا ہے تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے ہم نے کہا اللہ بڑا ہے اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے تیہ ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سادھی یہاں نہیں ہو سکتی تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا وَمَنْ لَمْ جَاكُمْ مِمَانْ ذُلِ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمْ الْكَافِرُونَ جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہا ہے اللہ کو تو آپ نے بسجدوں میں بند کر دیا بسجدوں میں رہو بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تصویح تحمیت کرتے رہیں گے بادار سے باندار بارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے گھر میں بھی بیوی بڑی ہے کیا کریں بیوی نہیں مانتی کیا کریں یہ عورتیں نہیں مانتی بات تو واقعی غلط ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے لیکن کیا کریں عورتیں نہیں مانتی کون بڑا ہے بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے قبر ہو تکبیرہ اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے تو یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں جو توحید کے بیان ہوئے ہیں صدق اللہ العظیم